مبینہ طور پر اپنی بھانجی کے ساتھ زیادتی کرواتا رہا اسلام علیکم ناظرین پرگرام جرم بن نکاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین انسان جب رشتوں کے تقدس کو بھول جائے تو وہ جانور سے بھی بتر بن جاتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا سرائل مکیر میں جہاں پر ایک معصوم چودہ سالہ بچی کے سگے خالونے مبینہ طور پر پہلے تو اس کو اگوا کیا پھر اس کو فیصلہ بات جڑا والا لے جا کر مبینہ طور پر اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور لوگوں سے بھی زیادتی کرواتا رہا آج کی پرگرام جرم بن نکاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بن نکاب کریں گے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان جیس سوچل پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس پر اعتبار کرے اور کس پر نہیں سرائلگیر میں پیش آیا ایک ایسا ہی خوفناک واقعہ چودہ سالہ معصوم لڑکی کو مبینہ طور پر اسی کے خالونے اگوا کیا پھر اس کو ایک ڈیرے میں لے گیا لڑکی نے ہو شربا ان کے شفاق کیے کہ کس طرح اس کا خالو صبح اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کرتا اور پھر پیسے لے کر شام کو لوگوں سے اسی چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرواتا اس لڑکی کو ایک مہینے تک باری باری ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا بقول اس لڑکی کے اس کے جسم و نوشنے کے بعد وہ لوگ اس کو سگرٹ تک لگاتے اور اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سنوک کرتے اس لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ ان لوگوں کا ایک گینگ ہے جو کام عمر بچے اور بچیوں کو اگوا کر لیتا ہے پھر ان کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے اور پھر انہیں بینوں نے ملک بھیج دیا جاتا ہے بقول اس مظلوم لڑکی کے والدہ کے سرائل مگیر کی پولیس نے بلکل بھی تعاون نہیں کیا آخر کار لڑکی بھاگ کر اپنی ماں تک پہنچ گئی بگر ابھی تک یہ ماں بیٹی انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں یہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چودہ سالہ بچی جس کا یہ کہنا ہے کہ اسے مبینہ طور پر اگوا کیا گیا اور اس کے ساتھ پھر ایک سے ڈیڑھ مہینے تک زیادتی ہوتی رہی سرائل مگیر کے علاقے میں ہم موجود ہیں بات کرتے ہیں ہم اس بچی سے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب تک یہ لوگ انصاف کی حصول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اس کی غریب ماں باپ یہ بچی بھی ہماری ایک گزارش ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان صاحب سے ان کے بھی حکامات ہیں زیادہ پنجاب محسن نکوی صاحب کی بھی حکامات ہیں کہ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جو مظلوم یا غریب کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں ہر صورت لائے جائے گا تو بات کرتے ہیں جی اس محسوم بچی سے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا بچے جی بتاؤ کہ کب آپ کو اگوا کیا گیا مجھے ایک مہین مجھے ادھر سے ہوا کیا تھا سرائن سے سرائن سے یہاں سے کس نے اگوا کیا تھا میرے خالو نے آپ کی خالو آپ کی خالا کے حزمان سکے خالو ہیں؟ ہاں جی اس سے پہلے بھی کبھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں کبھی نہیں کیا تو کیا ہوا تھا جس نے آپ کو اگوا کیا تھا؟ میں دکان پر سودھا لینے گئی تھی خالو مجھے لینے آئے گئی تھی خالو مجھے لینے آئے گئی تھی تمہاری خالا آئی ہیں تو میں اسے ملا کر چھوڑ دوں گا میں ساتھ میں چلی آگے کار رنگی نا کار کھڑی تھی ہیں جیسے میں اس نے بولا باری کھول اس میں تمہاری خالا بیٹی میں نے باری کھول لی اس میں رفیقہ بہیتا علیہ اس نے مجھے دھکا دیا اس نے باید تھا وہ ساتھ میں دھکا دیا تو تکرتی ہے کہ میں نے رفیقہ دے گئی تھی میں نے انہیں پہدل کر دیں گے یہاں کر رفیقہ دیا تو اس نے موٹر سانگل پر کردی اس نے اپنی پیشتر کردی لیکن رفیقہ پیچھے اس نے دیروس کیا اس نے اپنی پہتا وہ عورت کیا وہاں نے اپنیان嫌تا اس عورت کا نہیں پتا تو رفیق جو آپ کا خالو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا؟ ہاں جی آپ کے ساتھ؟ ہاں جی ٹھیک ہے اس مانتا ہوا کہ گاڑی چلا آرہا تھا ایک اور آدمی اس کے ساتھ بیٹھا تھا مزرم میرا اس کے نام کا نہیں پتا شکل اس کے پچھان لیا آپ نے اسے پچھانا ہے کہ خالو کیا ہے؟ کیوں آپ اسے پچھانا ہے؟ یا آپ نے بچنے کی کوشش نہیں کیا؟ مجھے دمکی دے رہے تھے مارنے کی پشٹر ان کے پاس تھی آپ کی بیٹا عمر کتنی ہے؟ چودہ سال چودہ سال عمر ہے اچھا پھر اس کے بعد گاڑی میں بٹھایا ہے پھر آپ کو کہاں لے گئے؟ فیصلہ بات جڑا روڑ پر فیصلہ بات جڑا روڑ پر وہاں پہ کہاں رکھا اور کتنا ستک رکھوں نے انہیں نے مجھے ایک مہنچ کچھ دن اوپر رکھتے دے رہے پر پھر اٹھا اور پھر اٹھا ماروں کو پھر اٹھا وہ دیرہ بناتا ہے وہ دیرہ میں مکانتے ہیں اچھا ان میں سے کوئی اور بندہ کوئی دوسرے سے بندہ نظر نہیں آتا تھا اس پاس ہے نہیں جنگل تھا جنگل میں دیرہ تھا ادھر مرز رکھا تھا مجھے سکڑ پیارہ لگاتے تھے دیرہ مینے تکر انہوں نے میرا جاستی کی ادھر لگاتار یہ سب ظلم ہوتا تھا ہاں جی جیسے دنیا ہو اب اس دنگ ت我们 نہیں جانا atoانال انا پانingا پانائے پانائے گا وہ엽 جاستیت جیوں đã پانائے اچھا 所以呢 وہی生ی زندگی ٹھے جیسے ماہان کی طرح کرتے تھے وہ مجھás 17 دور پرسکتاب نگل؟ کیوں وہ اچھا چاہتا ہے؟ جو اچھا کوئی جانبی منت genوان رکھتا ہے؟ مع pilین ان کے فال اچھا اچھا چاہتا ہے تم نے اچھاا من ن Bingاء جدا کیا ہے؟ اس کے وрон آجی 700 کار شروع کرwnież تو پاس لڈبا زمان Joker کرتا جوا chinese Sehdas کھان چاہتا نہیں اگر کیا اس کو کہتے ہیں؟ تمہötی کی موسیق lifespan کمم اچھے کن کی کا ساتھ کر رو ہیں میں نے مجھے بیدے اور مجھے گیIGHم منان對 développement میں سے پوری ایسا اس کو دیکھار رو آیا وہ مجھteil کرuo میں نے مجھے مجھے گی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مسلم بچی کی والدہ جس بچی کو مبینہ طور پر اسی کے خالوں نے اغواہ کیا اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا سگرٹ لگاتا رہا اسے جو کہ بچی رہے ہمیں بتایا اور پھر اور جو لوگ تھے پانچ چھے لوگ بقول اس بچی کے وہ آتے تھے پیسے دیتے تھے اور اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے بات کرتے ہیں اس بچی کی والدہ سے بچی بھی ہاں پر موجود ہے لیکن اس کا چہرہ نے چھپایا ہوا ہے کہ کیا سگی بہن کیونکہ اس بقول اس ماں کے کہ اس کی سگی بہن اور اس کا جو حاوند ہے اس نے اس کی بیٹی کو غوا کیا تھا تو وہ کیوں ایسا کرے گی کیا وجہ آتا ہے اے دسو کہ کی وجہ ہے وہ کیوں ہے توڑی اپنی کی ہوئی ہے کی توڑی بیٹنا توڑی کی لگ دا ہے کدو پت کدو ہوا ہوئی کدو واپس ہوئی تو کی سارا معاملہ سے دسو چھے میں میں نے دی چھے طریقوں میری بچی گوا ہی ہے دو گوا ہی ہے میں فیار جا کے کٹوا ہی ہے جدو میری بچی نو لے کے گیا نا دکان دے تو میری بچی نے تو نو پہلے بیان دے چکی ہے سودا کے لینڈ گئی ہے سب جی لینڈ واستے تے کے اندہ میں تیری ماسی نو ملا کے تے تے نو چھوڑ جاندہ بیٹا کیا پاسی کتے رہن دی اے اتتے ساڑے کول ہی رہن دے سی اچھا وہ آپ ہی تے کام کردہ سی نا تے ہوتی بیوی کدی آن دی کدی جان دی سی پہن میری چھوٹی ہے میرے تو وہ کدی آن دی سی کدی جان دی سی کدی رہن دی سی اپنے خامن دے کول ہے تے انہوں پتا کہ میری ماسی چلو ملا کے چھوڑ جے گا انہوں تنی نہ پتا کہ پرندہ میرے ننے جلم کرے گا جب میری یہ نشانہ بنے گا میرا چھوٹی بچی اتنی عمر نہیں ہے تیرہ چودہ سال عمر ہے ہوتی چلی گئی ہے انہوں کیندہ ماسی تیری گردی چو بیٹی ہے جدو انہوں نے کیندہ بوا کھولا کے تیری ماسی بیٹی ہے انہ دروازہ کھولیا ہے علی انہ پچھو تا کام آ ریا بچی نو گردی چوڑ دیتا ہے پشتر انہوں نے دے کول سی بہت زیادہ چھوٹی بچی ہے تیس پینتی سال دا پشتر دے گوڑ رجان دے پھر چھوٹی مصوم بچی ہے بعد دوے چھوٹی دے زیری ہوتے لیا گی نی فیصلہ با جڑھا لے روڑتے ہوتے رکھیا ہے ہوتے میری بچی دی عزت انہوں نے خرابکار چھوڑی ہے اسی مود خان جو گے نہیں رہی ہے اتنے کہ میری بچی دی عزت خراب کیتی ہے اسی لٹے گئے ہاں ساڑے پلے کش بھی نہیں رہا ہے اسی کی دسید ہے کنوں دسید ہے کتوں جا کے اسی نسان مل گئے انہوں نے مجھے ایک مینہ کچھ دنوں پر رکھے تھے دیرے پر پیسے دیتے تھے اور میرے ساتھ جبردست جازتی کرتے تھے کنے ارسا توڑی بیٹی ہے کتے رکھی رکھے تھے ایک مینہ کچھ دن بچی میری بات چھوڑی اللہ نے امد دیتے تھے اللہ پاہتی ذات بہت بہت بڑی ہے دیکھ رہے تھے چھوٹی بچی دنوں جھلم ہو رہے ہیں پوسیوں نے مدد کیتے تھے تو ناس کے میرے کو لائیے میں جا کے تھانے تلا کیتے تھے اینا آکی کتے تھے تھے دیرے پیسے دیرے پیسے دیرے پرچا کریا تھے جی میں فیاروسی بے لکتے تھے تاکی گی ڈیڈرے پیسے دیرے پیسے دیتے تھے دران تاکی دیبر پیاندنل ملاقات ہوندی رہے ہیں کوئی میری ملاقات ہون دی دون پاہ صورت ہوند کھین کھین نہیں اور ہی جائیں بے لکھائیں دے دو میرے بائی آرے سی پرلیس آردتوں نے نے کامکار کے انہیں نو کارچ لائے جاندے رفیق نے وہی کھین ہے رفیق نے جائی ہے اور رفیق نے پر پاہ چھوڑ ریکھائی ہے پلیس نے کوئی کاروائی نہیں کی تھی بچی میری آپی آئیے نے مینو آکے جیسے امیر رفیق دینے میرے نمجاستی کردہ سی میری عزت لٹدہ سی رفیق دینے سیٹا بغیرہ لنگاندہ رہا ہے جلم کردہ رہا ہے دیکھو جلم ہویا ہے نا چھوٹی بچی ہے بہت زیادہ جلم ہویا ہے زمین سمان پھاٹ جاندہ ہے ایک سوچو تے وہ بھی ماسڑے خالو ہے وہ بھی باپ لگدہ سی بیٹی کے ساتھ باپ نے جلم کیا خالو میں تے باپ میں فرق نہیں ہے ایسا یہ تو یہ آپ کو ساری باتیں آکے آپ کی بیٹی نے بتائی ہے میری بچی نے مجھے بتائی ہے ایک مہینے دیڑھ مہینے تک ادھر اکھی رکھا ہے ادھر مجھے رکھا ہے دینے رفیق میرے انجاستی کردہ سی چار بندے کوئی پانچ چار جتنے بھی بندے ہوتے ساتھ سی چار بندے او اندھے سی رات نو میرے ساتھ جاستی کردے سی چارہتے ساتھ بندے چارہتے ہیں اجیسے اس لئے؟ چارے رفیک نے او اندھے تھے اپنی پانچین نے کیا ہوا کی تو کیوں افراد سلم کردے ہیں چیزے ہمانے پانچین نے نوی پتہیا ہے چیزے ہمانے کوئی دشمنی بھی نہیں کوئی لڈائی کوئی چگڑا کوئی ایسا معلے ساتھم او اندھے پانچین نے کھاں چیزے بیٹی کے ساتھ 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 ست بودے بنکتے ہیں جی پورا گینگ ہے نا دا ڈیلنگا کرنی ہے یا مبیلہ دے ہوتے جا نام نکلنی توڑے اے رفیق بھی ایک کام کردہ ہے دے پراوی ایک کام کردنی کوٹھیاں نہیں کاراں نہیں یہ توسی اورڈ ہو جی جی جڑا نام جڑے نکل دینے یا جڑا کن دینے فلانا نے پیسے نکلنے مبیلہ دینے اے بھی ایک کام کردنے اے رفیق دے بائی کردنے خود رفیق بھی کردہ ہے زالیم خالو پیسے لے کر مبینا طور پر اپنی ہی بھانجی کے ساتھ زیادتی کرواتا رہا انہوں نے مجھے ایک مینہ کچھ دنوں پر رکھے تھے دیرے پر پیسے دیتے تھے اور میرے ساتھ جبردست جازتی کرتے تھے گین کا کام ہے بچیاں لے کے جا کے باہر ویچنیاں فراد کرنا لو کرنے بچیاں اٹھا لینیاں اے پتا چال گیا کہ ایس زمین دے ہوتے غریب دی عزت نہیں ہے مجھے سگڑ بگیارہ لگاتے تھے ڈیڑھ مینے تکر انہوں نے میرا جاستی کی ادھر یہ لگاتار یہ سب اپسا ظلم ہوتا ہے ہاں جی وہ میری کادی پینے وہ جلی ڈین ہے ڈین ہے وہ پین نہیں ہو ڈین ہے ایک مہینے تک نبائینا طور پر اپنے ہی خالوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار لڑکی نے بتایا کہ اس کی خالوں کو بھی سب معلوم تھا کہ اس کا شہر اس کی بھانجی کے ساتھ دن رات ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے مگر اس کی خالہ نے بھی اپنی بھانجی کو بچانے کی یا پھر اپنے شہر کو روکنے کی کوشش نہیں کی وہ ڈیڑھر میں نے بن مو ARE نیسے بھی سلم کی شکل def germان commendable кто چاہر جائز کا محreshold. وہ ہانا رجائی داری ویڈا سکي چاہتا ہوا روحکا جائز پرaconی رو فیروف ا flashing کچل правانتظ buddy امین روی اور بäre بہت MICل اس کی ٹی بچ میں خان شروع کرتے کا چاہتا ہوں تو اس تحرک دié؟ دانے کیوں کیم آپ کے پاس طور پزیار میں وہ بیویتا کو فمرکتا ہے آپ کو ایک ہر ستے کے لئے میں ہے ج sprint میں أخری اور دیں جمالی مرور دائم رفیک جو یہ پیشتے ہیں کیونہ جو اب اس کا نبید کیوں کیوں جا اپنی ہے میں نے لگتا ہے ایک اپنی جانتا ہے کہ اس کو حسنا کیوں اس کو حسنا کی قلت حسنا کی حسنا ہے مبابیانا توفر ہمیں بھی طرح کفتا ہے مبابیانا توفر اور سارے معاملات ہیں کہ ایک خالہ مبینہ طور پر اس سارے معاملے میں انوال رہی ہے اپنے خواند کی ہاتھوں اس بچی کو اغوا کراتی ہے ہمیں اس بچی کی والدہ نے بتایا کہ اس کی جو بہن ہے وہ بقول اس کی والدہ کے مبینہ طور پر وہ بچیوں کا اور چھوٹے بچوں کا کاروبار کرتی ہے ان کو اغوا کر کے آگے بیش دیتی ہے چھوٹی کام عمر بچیوں کو بیش دیتی ہے یہ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر اس اس بچی خالہ اور اس عورت کی بہن یہ کام کرتی ہے بہرحال اگر ایسا ہے تو یہ اس نیٹورک کو اس چیز کو بے نکاب ہونا چاہیے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اگر اس کے والدین جو غریب ہیں بچاری بہت اگر ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا ہے تو دیفنیٹلی ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اچھا ایک ڈیڑھ بہینے میں کس طرح گزارا کیا بچہ ہے تم نے یہ بتاؤ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ اس ڈیڑھ بہنے کے اندر اس ڈیڑھے پہ اس ڈیڑھے پہ میرے ساتھ ڈیڑھ مہینہ جازتی کی اس انہوں نے دین کو رفیق کرتا تھا میرے ساتھ جازتی رفیق جو آپ کا خالو تھا ہاں جی وہ آپ کے ساتھ جاتی کرتا تھا ہاں جی استغفاللہ اچھا جو دین کو ساتھ چل بالکاف پہنچ ساتھ دو رہک printers مجھے آپ کو دور رکھیں گی جازتی ہاں جاتھ میں وہ جاہزتی وہ گہرم میں پاتھ fez اچھ کو دور رہے میں اور بنینے کے ساتھ جوگہ کرتا تھا آہلوش بہنے کے ساتھ کے ساتھ جیڑھ نے جناہیتا تھا اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے بھاگ گئی میں ادھر سے اپنی امی کے پاس بھاگ گئی امی کے پاس بھاگ گئی اس وقت آپ کو کسی نے دیکھا نہیں جب آپ آرہی تھی جب آپ بھاگی وہاں سے مجھے سگڑ پیارہ لگاتے تھے ڈیڑھ مینے تکر انہوں نے میرا حجاستی کی ادھر یہ لگاتار یہ سب اپنے سب ظلم ہوتا رہا اے پتا چال گیا کہ ایس زمین دے ہوتے اے غریب دی عزت نہیں سگی پیننے اس تو پہلا تولوں کہ شاکو اے گتواری تیتے گلت نظر رکھیے پیننے یا دیکھ خوابنے شاکو اندازہ میں نو تھوڑا پتا چالنے دے سی اپنا پھر اتیاد کرنے تو صحیح کی کر دے ہو میرے سات بچے نے پانچ بیٹیاں دو بیٹے نے میرے مین دو بری ہائی تیک ہویا ہے بمار ہے وہ مشدوری نہیں کر دے میں خود بلینہ نالی بزار جا کے سیل کرتی ہیں چاہ ساتھ اور پیا میری سیل ہے کیا سیل کرتی ہیں آپ بلینے اور نالی تم بیٹی تووڑی مین گریب ای آپ ٹی مری بیٹی چی مری بچی کاریو انتhui اللی بائر نی جاندیいたی مری بچی کاریو انتی وهو بار نہ چاہی دی ٹی اسوڑا پر درو دی نشوڑا پ skipping نشوڑا پر اھنا دری اور مجھے اپنے 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 تیات کر دی مجھے پتہ میری پینے نہیں کرے گی میرا بنا چوتا پتران جائے میری جانگا تے میرے جلیم تے نہیں کرے گا جدو زارے گالے دنیا نہ ننکار ساکتے نہیں انہاں میرے ننکیتی رہاں پتہ اور کتنی بامنا ننکار ساں یہ جو یہاں پر یہ پورے معاملے کی میریٹ پر تفتیش ہونے کی ضرورت ہے جی جو یہ ماں بتا رہی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر ظلم ہوا جو اسی کا ہی جو بہن کا خوان تھا بچی کا خالو لگتا ہے وہ ایونکہ اس کی بہن بھی بچی نے بتایا کہ خالہ بھی ادھر آتی تھی وہ بھی اس کو مارتی تھی اور بقول بچی کی والدہ کے کہ وہاں پر یہ لوگ کے جو انعامات نکلتے ہیں یا سنز نکل آئی ہیں یا آپ کے کروڑوں کا انعام ہے کالز کر کے ٹریک کرنا لوگوں کو اور ان کو انعام کا لانش دے کے ان کا بینک اکاؤنٹ خالی کر دینا یہ بھی وہ کام کرتا تھا شخص اور اس کے بعد پھر بقول ان کے کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کا بھی کاروبار تھا ان کا مبینہ طور پر اور اب اس چیز پر تفتیش ہونی بہت ضروری ہے یہاں پر ہماری گزارش ہے ڈی پیو گجرات سے احمد عواز شاہ صاحب سے کہ اس کیس کی میرٹ پر تفتیش کروائیں اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ گینگ کون سا گینگ ہے جو کہ غیر قانونی کام بھی کرتا ہے اور غیر قانونی کام جیسے موبائلز پر لوگوں کو کالز کر کے ان کے بینک اکاؤنٹ خالی کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی ماہ سو بچیوں کو اگوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا پیسے لے کر ان کے ساتھ ظلم کروانا یا پھر ان کو آگے بیج دینا تو اگر یہ بات درست ہے تو اس نیٹورک کو توڑنے کی ضرورت ہے اس نیٹورک کو بینکاب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مظلومہ کو اور پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچیوں کو اگوا کر لیا جاتا ہے ان کو انصاف مل سکے پولیس کا جو رویہ ہے آپ کے اسرائیل مگیر کی پولیس کا وہ کیا سر آپ کے ساتھ کوئی میرے ساتھ نہیں کر رہی پولیس تامن ڈی پیو صاحب کول گزرات بھی میں گئی ہیں ایک بڑا نہیں گئی کوئی تین چار بڑی میں گئی ہیں ٹھیک ہے میں آت باند باند کے اتروں گو کے بہن گئی ہیں آپ کے ملسم نہیں پکڑے پولیس تے دو مزرم ہیں پکڑوائے نہیں سماں تے علیہ پہلے یہ چھاند بھی انہوں گے ساں انہوں چیز اندہ نہیں سی نہ پتتا اسی غریب لوگ میں انتہ بجدوری کر دیا تو آپ کی بہن اور اس کا جو خامدہ وہ میر ہے ہاں انہوں نے کوٹھیاں نہیں سب جتنا گئیں گا سب دیا کوٹھیاں کاراں بہت بڑا گئیں گے اس کا بہت بڑا گئیں گے تو گئیں کا کام کیا ہے گئیں کا کام ہے بچیاں لے کے جا کے باہر ویچنیاں فراد کرنا لوگ کانے بچیاں اٹھا لینیاں اور جو رفیق ہے رفیق دا بھائی جڑا علیہ ہے جو سماں ہے چھ ست بھائی ہیں گے انہوں نے کارو باہر ہے لوگ کانے بینک کوٹ پاڑنے تو گئen کاراں کی تو بنا processo دو لنبأ نوشر بعج بند ہیں آپ کوٹھیاں کاراں کی تو بتو بدم جیناں کی تو گئے شیر جینلے ہیں نے کارو بھائیی نہیں اسرائیو ک�ری香و نہیں نہیں فیصلہ باڑ ہے zam ٹھانہ ٹھیک ٹانھٹھا رہے ہو آپ کو nuts szکی پہنے کے پاس مجھے رہے ہو آپ کو کے لئے ہو آپ کو پہر کریں صرف تو ٹکار چکنواستہ ہیں ا commandment میں zachشتہ کرنا ہے تو اس جب ہم سکتا ہے اس سے ہونے جانتی ہیں تفرحے پر نواغ رایی چیز تا ہے تم برای ٹھائی ایسایات کنیا آئیس سویا ہے سوال وقتی طورا ہے صلی اللہ علیے ایسا انہا انہا نواغ رایش ایسا انہا نواغ رایس ایسا سوال بھی ٹھائی اور ہنہا فرمہ کرائی کے پر اپنی ڈالن جنگی کے ساتھ زیادتی کرواتا رہا انہوں نے مجھے ایک مینہ کچھ دنوں پر رکھے تھے ڈیرے پر پیسے دیتے تھے اور میرے ساتھ جبردست جاستی کرتے تھے گین کا کام ہے بچیاں لے کے جا کے باہر ویچنیاں فراد کرنا لوکان یہ بچیاں اٹھا لے لیاں اے پتا چال گیا کہ ایسا زمین دیوتے اگریب دی عزت نہیں مجھے سگڑ بگیارہ لگاتے تھے سبحوں مبینہ طور پر لڑکی کا خالو اس کے ساتھ زیادتی کرتا اور رات کو وہ اور لوگوں سے پیسے لے کر اس لڑکی کے پاس بھیج دیتا اس لڑکی کو سگرٹ لگائے جاتے اور چانروں جیسا سلوک کیا جاتا لڑکی نے خوش ربا انکشافات کیا دیرے پر کون کون لوگ ہوتے تھے دیرے پر ایک رفیق ہوتا تھا ایک اس کا بایا لیا دو عورتے ہوتی تھی ایک ہوتا تھا گڈی ڈرائور اسمانا وہ عورتے دو کون تھی انہوں کی شکل پچان تھی لیکن نام کا نہیں پتا اور آپ کی جو خالی ہے وہ کب کب آتی تھی وہ بھی آتی تھی ایک دو دن چھوڑ کر آتی تھی اس کا اپنا شوہر آپ کے ساتھ ذاتی کر رہا ہے ہاں جی وہ خود کرواتی تھی ہاں جی وہ خود ہی کر رہی تھی تو بہرحال آپ کی والدہ آپ اپنی والدہ کے پاس اس کے بعد کیا ہوگا؟ پلس کے پاس گئے تھے ہم پلس کے پاس گئے تھے پلس کے پاس گئے تھے ہاں جی ہاں جی اور اگر آپ کو پلس کے پاس گئے تھے کہ خالو نے میرا پکڑا گیا اس نے بھائی پکڑا گیا تھے اس کا خود ہاں جی کوئی کیا تھے خالو نے آپ کو اپنی والدہ کیا تھا ہے اور سیمائے بھائیوں نے نہیں کیا چھوڑیوں نے نہیں کیا بھائیوں نے نہیں کی تھی اور اس نے اس کی تجول کرتا تھا پلس نے آپ کی تجول کر رہا guidbacks خالو نے کیا ہے تو پانچے جو ان سے بندیا تھے انہوں نے بھی کہیا تھا سممہ مجھے چیٹا ہاتھ ہوتا جانا لگا کر چلے گئے ڈیٹھ مہینے تک جی یہ بچی اس ڈیرے پر رہی ہے بقول اس کے مبینہ طور پر اس کا خالو اس کے ساتھ زیادتی بھی کرتا رہا ہے اس پر ظلم بھی ڈھاتا رہا ہے اور اس کو سگرٹ تک لگاتے رہے ہیں سگرٹ کون کون لگاتا تھا آپ کو رفیق لگاتا تھا ہاں علیہ تک جو ان سے اس کی بیوی آتی تو بلو وہ لگاتے بھی نسکرٹ یا رہا ہے اتنی عذیت کیوں دیتے تھے آپ کیا وجہتی ہے نہیں پتا نہیں کوئی پتا نہیں آپ نہیں یہ بچی بتا رہی ہے کہ استغفراللہ صبح کے ٹائم مبینہ طور پر اسی کا خالو اس پر ظلم کرتا تھا اس کا زیادتی کرتا تھا اور شام کو بقول اس بچی کے مبینہ طور پر لوگ کچھ آتے تھے ان سے وہ شخص پیسے لیتا تھا پھر وہ اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے باری باری ظلم کے پہاڑ اس بچی پر توڑے جاتے تھے اور بقول ان کے کہ جسرائی انگیر کی تھانے کی پولیس ہے اس نے ابدائی طور پر ان کے ساتھ تاؤن نہیں کیا یہاں پر ہم اپیل کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسوان صاحب سے ڈی پیو کجرات احمد نواز صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس بچی کی سنوائی ہو اس کی ماں باپ کی سنوائی کی جائے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف دلایا جائے روح کام پڑتی ہے کسی غریب کی یہ بچی ہے ڈیڑھ مہینے تک یہ اغوا رہی جو یہ بتا رہی ہے اگر یہ سچ کہہ رہی ہے جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے تو یہ دل دہلا دینے والی داستان ہے ایک تیرہ سے چودہ سالہ معصوم بچی کی مجھے سگڑ پیارہ لگاتے تھے ڈیڑھ مینے تکر انہوں نے میرا جاستی کی ادھر یہ لگاتار یہ سب اب سر ظلم ہوتا رہا ہے ہاں جی اے پتا چال گیا کہ ایس زمین دوتے اگریب دی عزت نہیں اب اگر آپ ملزمان آپ کے پکڑے جاتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے مہا جی کہ لوگ پھر سلا کر لیتے ہیں سلا کے پیسے لے لیتے ہیں نہیں سار میں نہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں سلا نہیں میں اس کو سجاد دلاؤں گی میری بچی کی عزت خراب کیتی ہے میری بچی کی زندگی خراب کیتی ہے عزت داگ لگایا ہے آپ کا مین ملزم کون ہے میرے پانچ مزرم ہیں دو تین عورتیں جو سب سے بڑا مین ملزم کون ہے آپ کا ادھر سے لینے والا جانے والا تو رفیق ہی ہے رفیق ہے جو آپ کا بیوی کا خوان ہے جی تو آپ کی بہن بھی بیچ میں نامزد ہے ایف آئی آر میں ملی ہے اس کے خلاف بھی آپ نے لکھا ہے ہاں جی لکھوا ہے استیاری ہوئے ہیں جہاں صاحب نے استیاری کار دیتی ہے سار میں یہ کہہ رہی ہاں میر بانی کار کے میں وزیر آزم جگہ آتھ بان کے کہنے ہاں کہ جے میں بغیر ثبوت تو کسے پلیس تل ازام لاندی ہوا جا کسے مزرمات لاندی ہوا جو کڑی تو کڑی سجائے میں نو دیتی جاو پاکی اے پتا چال گیا کہ ایس زمین دے ہوتے یہ ہے ہمارے اس معاشرے کی ترخ اور خوفنات حقیقت ایک ماں کہہ رہی ہے ایک بچی جو ڈیڑھ بہینے تک مبینہ طور پر ظلم کا شکار ہوتی رہی ہے وہ انصاف کے خصول کے لیے تھکے کھا رہی ہے کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو خوف کریں ڈریں اپنی کرسیوں پر بیٹھنے والے وہ ایسے چوز ایسے تفتیشی افسران کہ ایک ساری زندگی زندہ نے رہنا جان دینی ہے اس دنیا میں حساب نہیں ہوگا تو اگلے جہاں تو ضرور ہوگا خدا رہا مت کریں اتنا ظلم جس کا آپ کے پاس آگے چل کے جواب نہ ہو آپ کو اگر ترخواہ ملتی ہے اگر آپ کو ترقیہ مل رہی ہے تو اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ایسے قریبوں کو آپ نوشتے جائیں ہماری گزارش ہے کہ اس کیس کی میرٹ پر تفتیش ہو ڈی پیو صاحب سے آئی جی پیجاب ڈاکٹر اسمان صاحب سے اور گزارش شیف زیریالہ پنجاب محسن نکوی صاحب کے جوگ کے ہمیشہ سے غریبوں کی سنتے ہیں جب سے وہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک ہی کوشش کی ہے کہ غریب اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے اس کے ساتھ ظلم کرنے والے کو قانون کی مطابق سزا دلوائے جائے انہوں نے مجھے ایک مینہ کچھ دنوں پر رکھے تھے ڈیرے پر پیسے دیتے تھے اور میرے ساتھ جبردست جاستی کرتے تھے اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے اس مظلوم بچی کا والد یہ بھی باہر پر یہی ارتجا کر رہا ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے بات کرتے ہیں جی بڑا افتحص ہے جی چوتھوڑنا لے ڈیڑھ مینے تک تسی اپنی بیٹی لب دے رہے ہو ہاں جی لب دے رہے ہیں ساتھ جی نہیں لبی مجھے کوئی انصاف ہی نہیں لب رہا وزیراعظم دے گے کن نے ظلم کیتا تو اٹھنگا لیا میرا سکا سانڈو زی سر ہے بچی دا خالو زی سکا بچی دا خالو زی تو اللہ کوئی لڑائی جگڑا کو نہ نہ کوئی مسئلہ ہی کونی زی سر تو ان کی لگتا کیوں انہیں اس طرح کیتا ہوئے جی انہوں نے باتا کی زینج گئے یہ گالکی مسئلہ ہے ساڑھی دارم جی ڈیڑھ میں لیا گیا تو ہاں تھے انہیں کوئل ہی رکھے جڑانے روڑ دے جڑانے روڑ فیصلہ بار ہاں جی فیصلہ وہ تے رکھی رکھے وہ تو بچی پھر توڑی آپ پہ چھڑ گیا ہے کہ نہ سکے نہ نہ بچی ہے تو نہ سکے آئیے نہ سکے آئیے نہ سکے آئیے بچی پھر اس تو بات پولس کو لے گئے ہو کی معاملات ہوئے ہیں پولس کو لے گئے ہو کوئی ساڑھی مدد نہیں کیتی اچھا تنجڑے دوڑے ملزم دے وہ پولس نے گرفتار کیتے ہیں یا چھٹ گے نے کی معاملہ ہے نہ نہ کوئی گرفتار ہی نہیں اچھا سارے چھٹ گے تو خطرہ ہے تو انہوں کو خطرہ دے رہے ہیں کی تم کی دے رہنے ہو تم کی اماران دیاں دیں 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 کی کہیں دیں پرچا واپس لوگوں آہاں کہیں دیں پرچا واپس لوگوں اسے کسی ساں اسٹام کر کے دے ہو ٹھے کر کے دوں اگر گریب بابی آیا تھا ہوں نو کی در انصاف نہیں لابرایا جسے کیا چاہ رہی ہو کہ تانو ترڑی بچینا ذو ظلم ہویا ودا تساانو انصاف لابنا چاہیے کئی دفت رہا ہوں دا ہے کہ پولس آرواہی بھی کر دی بعد اس سلح نہ مابی بھی جنابا لوگ کر دیں 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 پڑھے پڑھے جان دیں نہیں نہیں اسے نہیں کریں گے اسے جسروں نے میری بچی رزت خراب کیتی ہے میری بچی ری عزت خراب کر دیتی نا نشاء اللہ میں فانسی نا نو سجاد دلا کر رہا ہوں گے میں نشاء انہوں سجاد دلا مانگی میں مافی نہیں دینی آپ نے پین دے خلاف کی تو تھی کاروی کروارے ہیں جی میں پین نو بھی سجاد دوا مانگی وہ میری کادی پینے وہ جلی ڈین ہے ڈین ہے وہ پین نہیں اور ڈین ہے وہ ساپنے سکے بندے دے کولو سکا خالوے پیو لگ دا ہے وہ دے کولو میری بچی دن عزت خراب کروائیے عزت خراب کروائیے وہ کی تو میری پینے وہ ڈینے میں نہیں ماف کرانگی جنہ جنہ میری بچی نہ جلم کی تا ہے میں سجاد دوا مانگی یہ دعائی ہے جی ایک ماں کی ایک قریب باپ کی اور اس معصوم بچی کی جو ظلم اس کے ساتھ مبینہ طور پر ہوا اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور اگر یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے اگر واقعی ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ان کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے مجھے جاہ دیجئے اللہ حافظ